بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام لیکن پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنگ آل اکبر یوٹیوب چینل آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے نیشنلن بینک اور پاکستان میں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی سوڈیو بلکل کملیڈ واج کریں اس میں کتنے آپ کو بیلس ری چارج ہوگا کتنی آپ کو فیس لگے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا طریقہ گار مکمل آپ کو اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس سے آپ کو سمجھ نہیں لگے گی اس کے علاوہ آپ کو دوسری ویڈیوز دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے آتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دی کے پہلے ایکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیو کا نوٹکیشن بھی آپ کو نہیں سکے پہ آ جاتے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پر جی فرنڈ ہم نیشنل بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسر کرنا سیکھیں گے تو یہاں پر سٹارٹ سات سو چھاسی ہائی ڈیل کرنا ہے یہاں پر آپ نے سٹارٹ سات سو چھاسی ہائی ڈیل کریں ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے تو میں ڈیل کر لیتا ہوں ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے ڈیل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا سرچنگ ہونا شروع ہو چکی ہے تو یہاں سے آپ سے منی ٹرانسر کا اپشن آ رہا ہے پہلے نمبر پر آپ نے ایک لکھ کر اپلائی کرنا ہے ایک لکھ کر اپلائی کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے جو نیکس سٹیپ اوپن ہوتا ہے جب موبائل اکاؤنٹ سی این ای سی بینک ٹرائیکشن جو مجھے بینک ٹرائیکشن ہے آپ نے تین لکھ کر اپلائی کرنا ہے تین لکھ کر کنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے اگر نیشنل بینک پہلے سٹیپ پر نہیں آتا تو آپ لکھ کر بھی سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ تھن میں لکھ کر سرچ کرنا چاہے تو سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر نہیں بینک آپ کا شہر ہے تو یہاں پر میں Thunder میں لکھ یہاں پر نیشنل بینک جو ہے اس کا جو world's App was an American سینڈ کرتے ہیں توم سینڈ کرنے کے بعد یہاں پر آ چکا ہے نیشنن بینک کو پاکستان تو میں ایک demonic reply کرتا ہوں ایک dzięki reply کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھا رہا ہے کہ preving account نمبر سے کرنا چاہ لہے ہیں ہیں میں بنc اکونٹ سے کرنا چاہا رہا تو میں ایک لکھ کا reply کروں کا ایک لکھ کا reply کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے برانچ کوڈ دینا ہو उता है जो आपके अकाउंट का बराच कोई चैने के बराच जिसा जगा पर आपने अकाउंट ऑपने कैब आप बराच आकाउंट नमबर दें उसके बार एकाउंट نمبر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اکون نمبر دینے کے بعد یہاں پر اگر آپ ویڈیو چلے گئی تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے یہاں پر انجاب دیکھیں تو یہاں سینٹ پر گلک کر لیتا ہوں سینٹ پر گلک کرنے کے بعد آپ نے وہی اکون نمبر دوبارہ دے دینا ہے برانچ کورٹ کے ساتھ یہاں پر میں اپنا برانچ کورٹ دیتا ہوں اس کے بعد اکون نمبر دے دیتا ہوں اسی طرح آپ نے دوبارہ دینے کے بعد یہاں پر دبارہ ہم دے دیتے ہیں سینڈ پر گلی کر لیتے ہیں سینڈ پر گلی کرنے کے بعد آپ سے پوچھا ہے کہ آپ پیسے ٹراجیکشن کرنا چاہ رہے ہیں کیا فیملی سپورٹ ایڈوکیشن ہے تو یہاں پر میں ایک مثال کے طور پر فیملی سپورٹ کر دیتا ہوں فیملی سپورٹ پر ہم نے کیلک کیا تو اماؤنٹ آپ سے پوچھی آ رہی ہے کہ آپ ایک دین میں پانچ ہزار رپیہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ماں لیتے ہیں ہم یہاں پر پانچ رپیہ سینڈ کرنا چاہیے تو ہم پانچ بھی لکھ کر سینڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں پانچ لکھ کر اپلائی کیا تو یہاں پر اس آنر کا نام آ چکا ہے نیشنل بینک کا تو یہاں پر عبدالرزاق اس کا نام ہے تو یہاں پر فائیو ڈیجٹل پین آپ نے ڈائل کرنا ہے تو آپ کے ایک آنٹ سے پانچ رپیہ ٹراجیکشن ہو جائے تو جیسی میں یہاں پر اپنا کوڑ لگا کے سینڈ کروں گا تو میرے اکاؤنٹ سے بیلس جو ہے وہ ریچارج ہو جائے گا امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپل ہے ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چین پر نئے ہیں